موسیقی ملک میں کرونا کی دوسری لہر کی شدت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہونے لگا بے کابو کرونا سے اموات اور نئے کیسز تیزی کے ساتھ بڑھنے لگے نیشنل کمانڈ این اپریشن سیٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2954 نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ 24 گھنٹے میں 49165 نئے جسٹ کیے گئے ملک پر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,89,883 ہو گئی پنچاب میں 1,15,138 سندھ میں 1,54,651 خیبر پہتون خامس 4,932 بلوچستان میں 16,846 گلگت پلچستان میں 14,558 اسلامباد میں 27,555 جبکہ آزاد کشمیر میں 6,203 کیسز رپورٹ ہوئے ملک پر میں اب تک 52,56,120 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 48 افراد جانباک ہوئے جس کے بعد وائرس سے بھرنے والوں کی تعداد 7,744 ہو گئے بنچاب میں 2,889 سندھ میں 2,845 خیبر پہتون خامس میں 1,330 اسلامباد میں 2,55 بلوچستان میں 163 گلگت بلتستان میں 59 اور آزاد کشمیر میں 137 مریض جانت سے ہاتھ ہو بیٹھے اب تک 3,31,760 مریض سے احتیاب ہو چکے جب تک 751 مریضوں کے حالت تشویشناک ہے وزیراعظم عبران خان نے قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے قومی رابطہ کمیٹی میں ملک پر میں کرونا وائرس کے صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں کرونا وائرس کی صورتحال پر وزیراعظم کو بریفنگ دی جائے گی اور ذرائقہ بتانا ہے کہ قومی رابطہ کمیٹی تعلیمی اداروں کی بندش کے فیصلوں کی حتمی منظوری بھی دیکھی اجلاس میں ان سی او سی وزارت سہت اور تعلیم کے حکام بھی شریک ہوں گے ذرائقہ مزید بتانا ہے کہ قومی رابطہ کمیٹی اجلاس میں اس وقت لاکڈاؤن سمیت اہم فیصلے متوقع ہیں سنگ سناس ناپینے کی صورت میں جرمانہ ہوگا انڈور شادی ہونز بزنس سنٹر جمخانہ سننواز پر پابندی بزنس سنٹر اور مارکٹس کا وقت صبح 6 وجہ سے شاند 6 وجہ تک مقرر کیا گیا بند جگہوں پر شادی کی تقریبات پر پابندی آیت کر دی گئی جبکہ کھلے مقامات پر شادی کی تقریب میں دو سو افراد شریک ہو سکیں گے شادی کی تقریب رات 9 وجہ ختم کرنا ہوگی میکمہ داخلہ نے ان سی اوسی کے ہدایت پر کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیشے ندر ایس او پیس کے حوالے سے نیا حکم نامت جاری کیا جس کے مطابق تمام اندرون خانہ اجتماع بزنس سنٹر، سینماز، جم خانہ اور کھیلوں کی سرگرمیاں بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں بزنس سنٹر اور مارکٹس صبح 6 وجہ سے شاند 6 وجہ تک کھلی رہیں گی ہفتہ اور اتبار کو صرف ضروری کاربار کی اجازت ہوگی ریر سنس میں کھلی جگہ پر کھانا کھانے کی اجازت ہوگی جبکہ رات 9 وجہ تک کھانا گھر لے جانے اور ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی میکنہ داخلہ سن نے ہدایت جاری کی کہ تباہ سرکاری، نیجی دفاتر اور عوامی مقامات پر فیس مارکٹس پہنے پر سختی سے عمل درامت کرایا جائے بسورت دیگر جربانہ آیت کیا جائے چھت کی نیچے شادی کی تقریبات پر پابندی آیت ہے جبکہ شادی کی تقریب کھلے مقام پر کی جا سکتی ہے جس میں دو سو مہمانوں کی اجازت ہوگی اس کے علاوہ بوفے پر پابندی آیت ہوگی تقریب رات 9 بجے تک جاری رہے گی مہمانوں کو پیک کھانے کی اجازت دی گئی میکنہ داخلہ سن نے سرکاری اور نیجی داروں میں گھر پر رہ کر کام کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ پچاس فیس سٹاف کو دفاتر بلایا جائے اطلاق 31 جنور 2021 تک رہے گا کمیشنر سراشی افتخار شالوانی نے کرونا بابا سے محفوظ رہنے کے لیے تمام ریسٹورنٹس میں انڈور ڈائننگ پر پابندی آیت کرتی ہوئی ہدایت دی کہ تمام سرکٹی کمیشنر ان احکامات پر سختی سے عمل درامت کرائیں اور دوشی جانت تاجر برادری نے حکومتی پابندیوں کو مرترد کرتیا ہے سب چھے بجے دکانیں کھولنا قابل عمل نہیں ہے ایسا کہا کیا ہے تاجر برادری کی طرف سے مزید کہا ہے کہ کاروباری اوقات صبح دس سے رات آٹھ بجے تک کیے جائیں گے اور مشاورت کیے بغیر حکومتی اعلان سے تاجروں میں جو ہے وہ کشمکش پھیل جائے گی اور تاجر برادری حکومت سے بھرپور تعبون بھی کر رہی ہے معاشر صورتحال بری اور تاجروں سے روزکار کا حق نہ چھینا جائے کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر حکومت کی جانت سے لگائے جانے والی پابندیوں کو تاجر برادری نے مسرت کر دیا ان کا کہنا ہے صبح چھے بجے دکانیں کھولنا قابل عمل نہیں اس حوال سے کراچی الیکٹرانس ڈیلرز اسوسیشن کے صدر محمد رزوان عرفان نے حکومت سن سے اپیل کی کہ کاروباری اوقات صبح دس سے رات آٹھ بجے تک کیے جائیں اپنے ایک جاری بیان میں محمد رزوان عرفان کا کہنا ہے کہ تاجروں کی نمائندہ تنظیموں سے مشاورت کیے بخیر اچانک اعلان سے تاجروں میں سراسیم کی پھیل گئی ہے انہوں نے کہا کہ تاجر برادری سخت فاصلی ارکلامات پر عمل پیرہ ہو کر حکومت سے بھرپور تعاون کر رہی ہے معاشی بدحالی کے بعد اسپیسل لیوکڈاؤن سے بھی بری صورتحال ہیں تاجروں سے روزگار کا حق نہ چھینا جائے رخ کرتے ہیں کراچی کا تو پاکستان میں کرونا قیسز کی تعداد میں اضافی کے بعد حکومت کی جانب سے نئے ایس اوپیز جاری کر دیئے گئے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائدے سوہیل دورانی سے جی سوہیل آگاہ کیجئے گا جی دیکھیں ایک مرتبہ پھر ایسا لگ رہا ہے کہ پورے ملک میں جو مارچ اور اپریل میں لوگ ڈاؤن شروع ہوتا اس کی طرف ہم آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں کل ہم نے دیکھا کہ تعلیم داروں پر بھی 11 جنوری تک پابندی لگا دی گئی ہے اس کے علاوہ ریسٹورانٹ کو جو اب صرف ٹیک اوے کی اجازت ہے اور جو انڈور جو ڈائننگ ہوتی تھی اس کو بھی سختی سے منع کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہال مالکان کو بھی سختی سے پابند کیا گیا ہے کہ وہ 200-300 سے زیادہ سے اوپر کی گیدرنگ نہ کریں کراچی میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کئی علاقوں میں جو ہے مائیکرو لوگ ڈاؤن بھی لگ چکا ہے اور سمارٹ لوگ ڈاؤن بھی لگ چکا ہے اس حوالے سے تشویش کی لہر پورے ملک میں دھوڑ گئی ہے کیونکہ تعلیم اداروں کے بند کرنے سے بات اب ایسا لگتا ہے کہ اور مرائل کا آگاز ہو جائے گا اس وقت کراچی میں سمیت پورے سندھ میں کرونا مریضوں کی تعداد تشویشناک حد تک بڑھ رہی ہے اور جو اس کا تناس ہوئے وہ بھی اوپر کی طرف جا رہا ہے تو اس وقت پورے ملک میں تشویش کی لہر ہے اس حوالے سے کیونکہ کوئی صوبہ یا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں کرونا مریضوں کی تعداد نہ بڑھ رہی ہو اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو کراچی میں بھی جو ہال مالکہ نے ان کو جو ہے سختی سے حکومت نے منع کر دیا ہے کیا وہ اگر دو سو ڈائی سو سے زیادہ سے اوپر کی گیدرنگ نہ کریں اور ہال جو ہے اور جو بالکل وہ انڈور نہ ہو کھلا ہوا ہال ہو تاکہ ہوا کی جو وینٹیلیشن آ جا سکے تو کراچی میں سردی جیسے شروع یہ ویسے جو ہے کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور جیسے جیسے یہ سردی بڑھے گی تو مائرین یہ خچہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کرونا کیسز میں اضافہ ہوگا تو عوام سے جو ہے اتیاد کی اپیل کی ہے تمام حکومتی داروں نے اور مائرین نے کہ وہ ماسکا ضرور استعمال کریں اور جو گیدرنگ ہے اور جو سوشل ڈسٹینس ہے اس پر عمل کر کے جو یہ کرونا کی دوسری لے رہے اس پر جو ہے کابو پایا جا سکتا ہے تو عوام سے جو ہے پوری حکومتی ذمہ داروں نے تمام حدد داروں نے وزیر آزم نے اپیل کیے کہ وہ کمسکا ماسکا جو ہے استعمال جو ہے لازمی بنائیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کریں جی شکریہ سوہر اسی کے ساتھ ہی حیدرباد کا رخ کرتے ہیں کرونا وائرس کی دوسری لہر میں کیسز کے اضافہ کے ساتھ ہی حیدرباد سمیتہ سندھ بھر میں آج سے محکمہ داخلہ کے احکامات پر کاروباری اوقات جو ہیں وہیں بجے سے شام چھے بجے تک جو ہیں وہ بند کر دی جائیں گے جس پر تنظیموں نے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی ہے تفصیلات آشک حسین کی ریپورٹ میں دیکھئے کرونا وائرس کی دوسری لہر میں کیسز میں اضافہ کے بعد حیدرباد سمیتہ سندھ بھر میں آج سے محکمہ داخلہ کے احکامات پر کاروباری اوقات صبح چھے بھئے سے شام چھے بھئے تک کر دی گئے ہیں جس پر تاجر تنظیموں نے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی ہے تبکہ کاسم آباد بزنس فورم کی جانب سے ایوان تجارت و سندھ کے نو منتخب عددران کے عزاز میں استقبالیہ بھی دیا گیا اور پہلے بھی ایسے ہوا تھا کہ پوری کاسم آباد لاکڈاؤن میں تھی اور ہم نے مکمل گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کیا ہے ابھی بھی میں امید کرتا ہوں اپنے تاجر کمیٹی کے سرف سے یقین دلاتا ہوں اپنی انظامیہ کو کہ ہنڈیڈ پرسن ہم دلے انظامیہ سے مکمل تعاون کریں گے ہیوان تجارت و سندھ حیدراباد کے صدر فہد شیخ اور سینئر نائب صدر وسیم جی کا کہنا تھا کہ تمام دکاندار کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کرائیں میں تمام تاجر برائیوں کو یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا شعور کا اختمال کریں ایسو پیس کو فالو کروائیں اپنے دکانوں کے اندر ڈسٹنس منٹین کروائیں ماس سینٹائزر اس میں بڑی سیریسی چیزیں ہیں اگر ہم پڑھ سکیں تو ناک اور مو سے کچھ جیز اندر نہیں جانی چاہیے مارکٹ کے اندر بزاروں کے اندر ہم اپنی بھرپور کوشش تو کرتے ہیں ابھی بھی ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ایسو پی عمل کی جائے پر عوام اور اس کے اندر بہت اپنا جونا فرق ہے کہ اپنے بھرپور نہیں کرواتی ہے تاجر رنماؤں نے اس عظم کا بھی اظہار کیا کہ وہ کاسم آباد سمیت حدراباد شہر کے تاجروں کے مسائل کو حل کرانے میں ہر ممکن کوشش کریں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز حدراباد محامنے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے ٹویچ کیا کہ آرٹیکل نو کے تحت ہر پاکستانی شہری کو زندگی کا تحفظ حاصل ہے کوئی فرط ادارہ اپنے مقاصد کے لئے کسی کی زندگی دعو پر نہیں لگا سکتا جمہوریت کے جالی علمبردار شہریوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں معاملے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے ٹویچ کیا کہ آرٹیکل نو کے تحت ہر پاکستانی شہری کو زندگی کا تحفظ حاصل ہے کوئی فرط ادارہ اپنے مقاصد کے لئے کسی کی زندگی دعو پر نہیں لگا سکتا جمہوریت کے جالی علمبردار شہریوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں دوسری جانبی ایمیسی اوٹسی کا بتانا ہے کہ بلوٹرستان سات اشاریہ تحتر گلگل وقتستان میں کیسز کی شرعہ پانچ اشاریہ تئیس فیصد ہے اسلام آباد میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ جو ہے وہ آٹھ اشاریہ سفر نو فیصد ہو گئی ہے خیبر پہت انخواہ میں کرونا وائرس کیسز کی شرعہ جو ہے وہ نو اشاریہ پچاسی فیصد تک پہنچ گئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربرا اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی زیرے صدارت نسی او سی کا اجلاس ہوا جس میں بتایا گیا کہ ملک میں کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کے مجموعی شرعہ سات اشاریہ چھالیس فیصد ہو گئی جبکہ آزار جمو کچپیر میں کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کی شرعہ گیارہ آشاریہ پینٹالیس فیصد تک جا پہنچی ہے نسی او سی کے مطابق بلوچستان میں کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کی شرعہ سات اشاریہ تہتر گلگت پلکستان پانچ اشاریہ تیس اسلام آباد آٹھ آشاریہ نو خیبر بختونخواہ نو آشاریہ پچاسی سین نو آشاریہ تریسٹ اور پنجاب میں تین آشاریہ پچانوے فیصد ہے جبکہ ڈراولپنڈی ملتان لاہور فیصل آباد کراچی حیدر آباد پشاور ایبیٹ آباد اور سوات کرونا سے متاثرہ شہروں میں شامل ہیں نسی او سی کے مطابق دو ہفتوں کے دوران کرونا کے تشویشناک مریضوں کی تعداد میں دو گناہ اضافہ ہوا ہے نسی او سی کے اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ کرونا وارس کے مصبت کیسز کی شرعہ میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے گزاشتہ ایک ہفتے میں تعلیمی اداروں میں مضبت کیسز کی شرعہ بیاسی فیصد رہی جو ایک آشاریہ یا آٹھ فیصد سے بڑھ کر تین آشاریہ تین فیصد ہو گئے آدھے پڑے اور آپ کو بتائیں کہ شبلی فراس نے کہا نواز شریف اصحاد دار حسن حسین نواز کی پاکستان آنے پر کوئی قدگن نہیں مرہومہ بیگم شمی وقت کے جنازے میں شرکت فرما کر سواب حاصل کرے ریاستی جبر کا پروپیگنڈا دانستہ اس معامل میں سیاست کرنا ہے آپ کسے بے وقوف سواب حاصل کرے شبلی فراس نے کہا کہ ریاستی جبر کا پروپیگنڈا دانستہ اس معاملے میں سیاست کرنا ہے آپ کسے بے وقوف بنا رہے ہیں اور دوسری جانب پشاور میں کیپٹن نیٹائر سفدر کی زمانت قبل اس کے رفتاری درخواست پر سماد جسٹس لال جان خٹک اور جسٹس ارشد علی نیش سماد کی وکیل کی طرف سے بتایا گیا کہ کیپٹن نیٹائر سفدر کو جو ہے وہ کرونا وائرس کے باعث کرنٹینہ میں ہے اور کیپٹن نیٹائر سفدر کے وکیل کی سماد ملتوی کرنے کی استدابی کی گئی عدالت نے کیپٹن نیٹائر سفدر کی اور بھولی زمانت میں توشی کرتی ہے آئندہ سامات کی تاریخ بعد میں دی جائے گی قومی ایسا بیرو کے چیئرمن جیسٹری جیٹا اچاوید اکوالی کہا کہ یہ تاثر درست نہیں کہ نیاب اگدمات سے بزنس کمیونٹی پرشان ہے نیاب قانون کے مطابق اپنی قومی سے مداریا چیئرمن نیاب سے پاکستان فلور بیلز ایسوسیشن کے وفت نے ملاقات کی اور نیاب کاروائیوں کے باعث کاروواری طبقے کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا وفت سے گفتگو میں چیئرمن نیاب نے کہا کہ بزنس کمیونٹی کے تمام ٹیکس کیسز ایف پی آر کو بھیج دیئے ہیں فلور میں سوالکان کو نیاب پلتان کے جاری گرداد نوٹیس پر کاروائی روک دی گئی ہے چیئرمن نیاب کا کہنا تھا کہ عدالتوں میں زیر سما ایک ہزار دو سو دس ریفرنسز میں بزنس کمیونٹی کے دو فیصد کیسز بھی نہیں ہیں ملکی معاشی ترقی میں بزنس کمیونٹی کا اہم کردار ہے نیاب نے سائلین کی شکایت کی بروقت چنوائی کے لیے کھولی کچھہریوں کا بھی انعقاد کیا ہے مزیف خبریں ایک بریک کے بعد بریک کے بعد آپ حبر دیں گے لاہوش سے برکی روڈ پر سٹی ٹی پولیس اسٹیشن پر خود کش حملے کی کوشش کی گئی حیش ناخ پوچھ پر دہشت کرد کی فائرن اور جوابی کاروائی میں ملزم ہلاک ہو گیا ایسا بتایا جا رہا ہے سی ٹی ٹی ڈی کی جانب سے دہشت کرد کے کپسے سے خود کش جیکٹ دو ہینڈ گرنیڈ اور اس لہا برامت ہوا بام ڈس پوزل کی ٹی مواقع پر پانچ گئی سرچ آپ ریشن جاری خود کا شملہ آور نے سی جی دی کے تھانے میں داخل ہونے کی کوشش کی اس سورا شناخت پوچھنے پر دہشت گرنیڈ سیکیورٹی الکاروں پر فائرنگ کر دی سی ٹی دی تھانے کی ڈیوٹی پر تائنان سیکیورٹی الکاروں کی جوابی فائرنگ سے دہشت گرنگ مارا گیا حالات دہشت گرنگ سے خود کچھ جیکٹ اور دو ہینڈ گرنیڈ برامت کر لئے گئے ترجمان سی ٹی جی کا کہنا دہشت گرنگ تھانے پر حملہ کرنا شاہ تھا اس کی شراف نہیں ہو سکی علاقے میں سارچ آپریشن شروع کر دیا گیا برم سپوزر سپورٹ کو بھی طلب کیا گیا جس نے خود کچھ جیکٹ کو ناکارہ بنا دیا ترجمان مزید کہا کہ معاملی کی تحقیقات کر رہے ہیں جلد نیٹور کا سراخ لگا جیا جائے گا دی جی کی تائماتی کا نوٹفیکیشن جمع کرانے کا حکم عدالت نے کہا پارلیمنٹ میں دوستو باسٹ پارلیٹس کے جاری لائسنس کا بیان دیا آج کہہ رہے ہیں بیاسی ہیں ہمیشہ اگزیکٹیو کے کام مداخل سے تحمل کا مظاہرہ کیا چیف جسٹس اثر منولا نے کہا مزید پارلیٹس کی لائسنس منصوخ ہیں سیکٹری سیول آوییشن نے کہا کہ دو سو باسٹ پارلیٹس کے لائسنس جالی ہونے کا بیان کیسے دیا گیا ڈی جی سیول آوییشن اس کی منصوری دے دی ایسا کہنا تا سیکٹری سیول آوییشن کا جس پر عدالت نے کہا ڈی جی موجود ہی نہیں چار سیکٹری کو کیسے دیا جا سکتا ہے اس کیسے لاہور آئی کور کے حکم کے خلاف ورزی کی گئے قومی ایرلائن کے سا کے متاثر کیا گیا ہے بیری کی طرف سے تصدیح کرتی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایڈمیرل محمد آمجد خان نے آسکہ ایڈمیرل فرسح بخاری کے انتقال پر اظہار تاثیت کیا کیا ہے فرسح بخاری نے 1962 پاک بیری میں کمیشن حاصل کیا ایڈمیرل فرسح بخاری 1997 1997 سے 1999 تک پاک بحریہ کے سر پر آر امیر بحر کی جانب سے مرہوم کی پاک بحریہ کے لئے خدمات کو خراج عقیدت پاکستان میں دہشتگردی کرانے والا روک تباہ کر دیا گیا باجور میں سیکیارٹی فورسز کا خفیہ اطلاف اور آپریشن آپریشن کے دوران فارن کے تبادلے میں دو دہشتگرد ہلاک ہو گئے آئی اس پی آر کے مطابق کمانڈر زبیر اور عزیز الرحمان اور فیدہ آپریشن میں مارے گئے باجور میں دہشتگردوں کا بڑا نیٹورک بھی تباہ کر دیا گیا جبکہ نیٹورک بھارتی اجنسی روح سے ہدایات لے کر دہشتگرد برائے راست احکامات لیتے تھے دہشتگردوں کا یہ نیٹور پاکستان میں مختلف مقامات پر دہشتگرد میں ملوث تھا سیکیورٹی پورس نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے دہشتگرد کمانڈر زبیر اور عزیز الرحمان اور فیدہ کو ہلاک کر دیا آئی اس پیر کے مطابق زبیر نامی یہ دہشتگرد باجوڑ اور ملکہ علاقوں میں آپریشنل کمانڈر تھا جبکہ کمانڈر عزیز الرحمان کی بیوی کراچے میں وومن بنگ کی نگران تھے جسے گرفتار کر کے مقامی پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے ایک ماہ کے دوران باجوڑ میں دہشتگردوں کے پنجاب اور چیمین سی پیک اتھارٹی آسیم سلیم باجوڑ کی ملاقات پنجاب میں سی پیک کے تحت جاری منصوبوں پر پیش سے متعلق افتگو کی گئی ہے لاہوٹ میں چائنا سینٹر سی پیک ٹاور بنانے کی تجویز پر بھی اتفاق کیا گیا ہے زرائی شعبہ سے متعلق ریسرچ کو فروغ دینے کے لیے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ اور ذرائی تحقیقاتی مقاصد کے لیے تیرہ ہزار اکڑ ارازی استعمال ہوگی ایسا بتایا گیا اسمان گستار کی جانب سے سنتکاروں سرمایہ کاروں کے لیے انفارمیشن ڈسک بھی بنائے جائیں کے بیرونی سرمایہ کاروں کو تعفور سرسولتیں اور رائیتیں بھی دیں کہ سی پیک پاکستانی معیشت کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے ایسا کہا کیا آسیم سلیم باجوا کی جانب سے مزید کہا کہ ذرائی شعبے میں چینی تجربی اور مہارت سے استفادہ کریں گے کا فیصلہ کیا گیا اس موقع پر اسمان بزدار کا کہنا تھا سی ڈیویلپمنٹ اور دیگر تحقیقات مقاصد کے لیے تیرہ ہزار اکڑ ارازی استعمال کی جائے گی سی پیک ٹاور میں سنتکاروں اور سرمایہ کاروں کے لیے انفارمیشن ڈسک بنا جائیں گے پاکستانی تاجروں اور سنتکاروں کو چینی انڈسٹری سے مطالق معلومات ایک ہی چھت تلے مؤثر ہوں گی چین کے سرمایہ کاروں کو پنجاب میں انڈسٹری لگانے میں ہر ممکن معاونت کریں گے وزیر ایانہ پنجاب اسمان بزدار نکار نکار نے کہا کہ پنجاب میں بیرونی سرمایہ کاروں کو تحفظ سہولت اور ریایتیں فراہم کی جائیں گی سنتی پلوٹوں کی الارٹمنٹ کیلئے کوادو زوابط اور ٹرانسپیرنسی کو محیوز خاطر رکھا جائے گا سنتی ترقی کے لیے رہنما اصولوں پر پوری طرح عمل درامج یقینی بنایا جائے سنتکاروں کے مسال کے حل کے لیے قابل عمل تجاویز پیش کی جائیں سنتی ترقی کے لیے ریگولیشن کو جل دز جل حتمی شکل دی جائے سیپیک سے پاک چین تعلقات کو نئی جہت ملی ہے آسنگ سلیم باجبہ کا کہنا تھا کہ سیپیک منصوبہ پاکستانی معیشت کے خصوصی اہمیت رکھتا ہے سیپیک منصوبوں پر کام کی رفتار کو مزید تیز گیا گیا ہے زرعی شعبے میں گروت کے بے پناہ مواقع ہیں زرعی شعبے میں چین کے تجربے اور مہارت سے استفادہ حاصل کریں گے سیپیک پروجیکٹ کی تکمیل سے پاکستانی معیشت مضبوط ہوگی اب کچھ خبریں کھل کے میدان سے پاکستانی سکورڈ نیوزیلینڈ کے شہر آکلینڈ پہنچ گیا سکورڈ کچھ دے بعد کرائیس چورج روانہ ہوگا نیوزیلینڈ پہنچ پہنچ روپنی سکورڈ چار مختلف گروپس میں تقسیم سکورڈ میں شامل تمام آرکین تین روز آئیسولیشن میں گزاریں گے پاکستانی سکورڈ نیوزیلینڈ کے شہر آکلینڈ پہنچ گیا سکورڈ کچھ دے بعد کرائیس چورج روانہ ہوگا نیوزیلینڈ پہنچ پہنچ چار مختلف گروپس میں تقسیم جبکہ سکورڈ میں شامل تمام آرکین تین روز آئیسولیشن میں رہیں گے اور یہاں آپ بتائیں کہ قومی کرکٹ کے کھلاری فخر زمان کا دوسرا کرونا ٹیسٹ بھی منفی آگیا ہے فخر زمان کے تمام ٹیسٹ ٹھیک ہے ایسا بتانا ہے ذرائع کی طرف سے اور فخر زمان کو ٹیسٹ منفی آنے پر گھر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے فخر زمان کا بخار پہلے سے بہتر ہے اس کے ساتھ کووٹ پروٹوکولز کے بائس فخر زمان کو دور نیوز لینڈ سے ڈراب کر دیا گیا تھا اب کچھ خبریں بہل خوامی منظر نام سے کرونا کی دنیا میں تباہی اموات کا سسرہ نہ تھم سکا دنیا بھر میں کرونا وائر سے حلاق کی تعداد 14 تعداد 36 540 ہو گئے برطانیہ میں کرونا سے 206 تعداد 55 233 ہو گئے برازیل میں کرونا سے مزید 288 تعداد 1069 ہو گئے جرمنی میں کرونا سے 240 تعداد 14 583 ہو گئے سپین میں کرونا سے 170 تعداد 43 131 131 ہو گئے عراق میں کرونا سے مزید 38 تعداد 11 996 ہو گئے برطانیہ وزیرا آرسم کا دسمبر کے پہلے ہفت میں لاکٹ ٹاؤن ختم کرنے کا اعلان کیا ہے دسمبر کو نیشنل لاکٹ ٹاؤن ختم ہو جائے کا ایسا بتایا کیا ہے بورس جانسن کی جانب سے جم اور دکانے بھی دو دسمبر سے کھل جائیں گی جن جگہوں پر کرونا وائز پہلنے کا خرچہ ہوا نہیں بند کریں گے مقام حکومتوں کو مزید اختیارات تفویز کر رہے ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ برطانوی وزیرا آرسم کا دسمبر کے پہرے ہفتے میں لاکٹ ٹاؤن ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے بورس جانسن کہتے ہیں کہ دو دسمبر کو نیشنل لاکٹ ختم ہو جائے گا انہوں نے مزید کہا جم اور دکانے بھی دو دسمبر سے کھل جائیں گی جن جگہوں پر کرونا پھیلنے کا خطشہ ہوا نہیں بند کریں گے مقامی حکومتوں کو مزید اختیارات تفویز کر رہے ہیں ٹرم انظامیہ نے بلاخر ہار مانلی اقتدار کی منتقلی کیلئے رضا مند ہو گئے ٹرم انظامیہ اقتدار کی منتقلی کیلئے تیار ہے زربراج جنرل سلویس ایڈمسٹریشن نے نو منتقل صدر کو آگاہ کر دیا وائٹ ہوس کی انتقال اقتدار میں تاخیر کی پالیسی سے منتقلی نہیں ایملی مرفی کہتے ہیں جو وائیڈن زامیہ حکومتی فانڈز استعمال کر سکے گی ایملی مرفی نے قانون زورت کے تحت کام کر رہی ہے صدر ڈانر شراف نے کہا کہ ہم اپنے کیس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انتخابات میں دھاندی کے خلاف ہمارا کیس جاری چاہیا ہے امریکہ کی ساک بحال ہونے میں وقت لگے گا امریکی صدر نے مزید کہا کہ جو وائیڈن کے لیے سب سے بڑا چالنج لوگوں کو موتھد کرنا ہے ڈیموکریٹس کو غور کرنا چاہیے کہ لوگوں نے ٹرمپ کو کیوں ووڈ دیا ہے بارا کباما نے مزید کہا ٹرمپ نسل پرست ہے اور اس پر خوش بھی ہوتے تھے خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک بے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا وزیراعظم عمران خان کی زیر سارت وفاقی کابینہ کا اجلاس وفاقی کابینہ اجلاس میں چودہ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر سارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اس وقت جاری ہے وفاقی کابینہ اجلاس میں چودہ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر سارت وفاقی کابینہ کا اجلاس وفاقی کابینہ اجلاس میں چودہ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جا رہا ہے وزیراعظم امران خان امران خان کل ایک روزہ دورے پر لاہور جائیں گے وزیراعظم فیدوس مارکٹ میں نئے انڈر پاس کا افتتاح کریں گے والٹن ائرپورٹ کی جگہ نئے بزنس پارک منصوبے پر بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم کو ریور راوی پر شبہ صحت پر بریف کیا جائے گا وزیراعظم سے وزیراعظم اور کابینہ عرقین بھی ملاقات کریں گے وزیراعظم امران خان کل ایک روزہ دورے پر لاہور جائیں گے وزیراعظم فیدوس مارکٹ میں نئے انڈر پاس کا احتتاح بھی کریں گے وزیراعظم امران خان کل ایک روزہ دورے پر لاہور جائیں گے وزیراعظم فیدوس مارکٹ میں نئے انڈر پاس کا احتتاح کریں گے وارٹن ائرپورٹ کی جگہ نئے بزنس پارک مرسو پر بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم کو ریور راوی پر شعبہ صحت پر بھی بریف کیا جائے گا وزیراعظم سے وزیراعلا اور کابینہ آرکان بھی ملاقات کریں گے وزیراعظم امران خان کا کل کا ایک روزہ دورہ جو ہے وہ شیڈیول ہے کل وہ ایک روزہ دورہ کے لیے لاہور جائیں گے جہاں پر وہ دوس مارکٹ میں نئے انڈر پاس کا افتتاق کریں گے اس کے ساتھ وزیراعظم ایرپورٹ کی جگہ پر جو ہے وہ نئے بزنس پارک منصوبے پر بھی بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم کو ریور راوی پر شعبہ سہت کے مطالق بھی بریفنگ دی جائے گا وزیراعظم سے وزیراعلا پنجاب اور کابینہ آرکان بھی ملاقات کریں گے وزیراعظم عمران خان کل ایک روز دورے پر لاہور جائیں گے وزیراعظم فیڈوز مارکٹ میں نئے انڈر پاس کا افتتاق کریں گے وارٹن ایرپورٹ کی جگہ نئے بزنس پارک منصوبے پر بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم کو ریور راوی پروڈجیک چوبائی سہد پر بریف کیا جائے گا وزیراعظم سے وزیراعظم اور کابینا ارکان بھی ملاقات کریں گے آگے پڑے آنکھو بتائیں کہ سہمائی ایڈجسمنٹ کی ماد میں بجلی چھاسی پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا معاملہ نامکمل تفصیلات فراہمی پار چیرمن نیپرا سینٹرل پاور پارچیزنگ ایڈجنسی پر برہ گزشتہ واری سال کی چوتھی سہمائی کی ماد میں بچانسی عرب وصول کرنے کا حکم آئستو کی کی چارج سات عرب سے زائد کیوں بڑے ایسا کہنا تھا نیپرا کا جبکہ کہا گیا کہ اس ماد میں بارہ عرب روپے وصول ہونے چاہیے تھے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایڈنسی حکام سے پوچھا جائے سات عرب کیوں بڑے سی پی پی اے حکام اور سی ای ای اے کہاں ہیں ان سے کہیں کہ پیسے بھی وزارت دوانائی سے لے لیں ایسا کہنا تھا چیئرمن نیپرا کا مزید کہا گیا یکم دسمبر کو اگلی سماعت پر مکمل تفصیلات لائیں جاری اکاؤنٹس کیس میں ڈیپٹی چیئرمن سینٹ سلیم مان بیوالا ملزم نام زد ہو گئے ہیں نیاب نے سینٹر سلیم مان بیوالا کے شیئرز منجمت کرتی ہے اور سلیم مان بیوالا کے سی سی پی میں ریجسٹر 31 لاک شیئرز منجمت کیے گئے ہیں احتساب عدالت کی سلیم مان بیوالا کے احساس منجمت کرنے کے فیصلے کی توصیق بھی کرتی گئی ہے نیاب کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ سلیم مان بیوالا بے نامی دار ملازم تارک محمود کے نام پر شیئرز خریدے انہوں نے اور شیئرز کی خریداری کے لئے تین کرو روپے کی رقم جالی اکاؤنٹ سے آئی ہے سابق ایم ڈی پی آ یہ ایجاز حارون بی کیس میں ملزم نام زد ہو چکے ہیں جالی اکاؤنٹ کیس میں سلیم مان بیوالا کو ملزم قرار دے دیا کیا ہے نیاب نے سلیم مان جمعت ہو گئے ہیں نواز شریف کی اسلام باد ہائی کورٹ بزری اشتیار طلبی کا معاملہ نواز شریف جان بوچ کر عدالت پیش نہیں ہو رہے ایسا کہا گیا دفتر خارجہ نواز شریف کی بزری اشتیار طلبی کی ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی نواز شریف عدالت میں شریف کی لندن رہاش گا پر طلبی کا اشتیار رائل میل کے ذریعے موصول ہوا دفتر خارجہ کے ڈائریکٹر یورپ مبشر خان نے ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی نواز شریف کی اسلام باد ہائی کورٹ بزری اشتیار طلبی کا معاملہ نواز شریف جان بوچ کر عدالت پیش نہیں ہو رہے دفتر خارجہ کی ریپورٹ میں ایسا کہا گیا دفتر خارجہ نے نواز شریف کی بزری طلبی اشتیار کی ریپورٹ عدالت جمع کرا دی نواز شریف عدالت میں زیر سمات کی اس سے مطالق مکمل آگا ہے پرنٹ اور الٹرونک میڈیا میں نواز شریف کے اشتیار جاری ہونے کی خبر چلی پاکستان اور بیرون ملک سے مطالق خبر میڈیا پر نشر ہوئی نواز شریف کے لندن ریاج گا پر تلبی کا اشتیار روائل میل کے ذریعے باوصول ہوا سرکاری ہسپتالوں میں کرونا وائرس کی جو ایسو پیز ہیں ان کو ہوا میں اڑا دیا کیا ہے ایسی کے مطالق مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائن دی کیس جادری سے جی کیس مزید آگاہ کیجے گا جب لگر لہور شہر میں کرونا وائرس کی بات کی جائے تو لہور شہر میں کرونا وائرس کے وار بڑھتے جا رہے ہیں مہکمہ سید کی جانب سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی جاری کی جانے مطابق لاہور شہر میں دو سو اکتالیس نئے مریض جو ہیں وہ ریجسٹر ہوئے ہیں جو کرونا کے کنفرم کیسز ہیں اس کے ساتھ پنجاب بار میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چھ سو چالیس نئے کیسز ریجسٹر ہو چکے ہیں اٹھانا کرونا کی وائیسے اموات ہوئی ہیں کرونا کے وار بڑھتے جا رہے ہیں مگر شہریوں کی سوال سے بات کی جائے تو کرونا کے مطلق احتیاطی تنبیروں پر عمل نہ کرنے کا سلسلہ بھی کروانے کے دعوے تو کیے جا رہے ہیں مگر عملا جو ہے وہ حسبتالوں میں بھی بڑی دھمبیر دکھائی دیتی ہے میں اس وقت لاہور شہر کے جرنل حسبتال کے باہر موجود ہوئی یہاں پہ اگر امرجنسی کی بات کی جائے تو شہری جب ہسپیٹل میں انٹر ہو رہے ہیں تو نہ تو سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھا جا رہے ہیں اور نہ ہی ماس کے مطلق ان کو جو ہے وہ کوئی تاقید کی جا رہی ہے کب میں اگر میرا کیمرا من اگر آپ کو دکھا سکے کب دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ مین انٹرس ہے حسبتال کی شعبہ حدثات کی طرف جاتی ہے تو کرونا کے ایسو پیس کے مطلق کوئی یہاں پہ بندہ حسبتال انتظامیہ کی جانب سے کوئی ملازم پوائنٹ نہیں کیا گیا جو شہریوں کو ماسک اور سوشل ڈسٹنس کے بارے میں بتائے یہی وہ وجہ ہے جو آئے روز کرونا میں کرونا کے بڑھنے کی وجہ بن رہی ہے اور جب تک شہری کرونا وائرس کے مطلق ایسو پیس پر عمل نہیں کریں گے تو کرونا وائرس کے وار بڑھتے جائیں گے اور یہ کم نہیں ہوں گے شکریہ کیس اور آپ کچھ خبریں انٹرٹین منٹ کی تعداد 76 لاکھ ہے امکان ہے کہ آئیزہ کے مطلق کی بڑھتی تعداد انہیں جز نمبر ون بنا دے گی آئیزہ خان نے انسٹاگرام پر 75 لاکھ فالورز کا سنگ میل عبور کر لیا ہے اور وہ ایمن خان کے قریب پہنچ گئی ہیں جن کے فالورز کی تعداد 76 لاکھ ہے آئیزہ خان نے سوشل میڈیا پر پیغام میں اپنے مددہوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ شکریہ میرے 75 لاکھ دل اداکارہ ایمن خان سوشل میڈیا پر اکثر اپنی بیٹی کے ساتھ اصابی شیئر کرتی ہے اور ان کے فالورز بھی ان کے بولیٹرنز سے فیل ورک کے لئے اتنا ہی مزد کسی بھی خبر کے تأثیر کے لئے وزد کیجئے ہماری ویب سائٹ روز نیوز ڈاٹ کم ڈاٹ پی کے دیخترے روز نیوز موسیقی